اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبد الرزاق اس پروگرام کا نازم ہونے کی حیثیت سے آج بطارق دس مئی دوہزار انیس چار رمضان چار سو چالیس ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مخدم کرتا ہوں اب میں آپ کو علف اللیسان اسلامی فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعریف دینا چاہتا ہوں علف اللیسان اسلامی فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات اسلاحی بیانات دعوی ورکشاپس لیگل اویرنس پروگرام جمعہ خدبہ اسلامی کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے اور فلاہی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاؤسپیٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے اور تیبی شعبے میں علیف سوسائٹی کی جانب سے ایک فری ہاؤسپیٹل چلایا جاتا ہے جہاں غریب عوام کو فری کنسلٹیشن کے ساتھ دوائیوں کی سہولت بھی ہے ہمارے ساتھ تا رمضان شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ موجود رہیں گے اور مختلف انوانات پر خطاب کریں گے اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی کا مختصر سا تعریف آپ کو دینا چاہتا ہوں شیخ اسلام مدنی انڈیا کے one of the most senior scholars میں شمار ہے آپ شاگرد رہ چکے ہیں شیخ صالح الوسیمین کے اور شیخ صفیور رحمان المبارک پوری کے آپ نے 1982 میں جامیہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے آپ نے سپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعویٰ میں اب میں بینہ کسی تاخیر کے شیخ اسلام مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بانوان کاہین آراف نجومی ستارہ پرستوں کی شرعی حیثیت شیخ اسلام مدنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستغینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا ومن یهده اللہ فلا مذللہ ومن یدلل فلا هادیلہ واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشهد والن محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الگمور محتساتها وكل محتسة بدعا وكل بدعا وكل دلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب لا يدهر على غیبه احدا الا من ارتضاء من رسول فإنه يسلک من بين يدئه ومن خلفه رسدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عطا قاہنا فصدقه بما يقول فلم تقبل صلاة عربعین یوما رواہ مسلم معزز دینی وملی بھائیو ناظرین کرام سامعین عزام عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں آج اللہ رب العالمین کی اگر توفیق ہوئی اور اللہ کی مشیط شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ جو تحرید کے خلاف ہیں کاہن عراف رمال اور علم تنجیم کے بہت سالے جاننے والوں نے توعید کے صفاف آئینے کو داگدار کر دیا ہے اور یہ لوگ علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو ہے اس کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں حاصل ہے اور نہ اللہ رب العالمین اپنے غیب کی باتوں کو کسی کو بتاتا ہے مگر یہ کی جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اپنے رسولوں میں سے اپنے انبیاء اکرام میں سے تو وہ غیب کی باتیں حضرت جبریل کے توسط سے بتا دیتا ہے پھر وہ غیب نہیں لے جاتی ہے وِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ رب العالمین کے پاس ہی غیب کی ساری کنجیاں ہیں غیب کے علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اسی لئے صاحبِ کتاب کتاب التوحید اللہ محمد بن عبدالوحاب نجدی علیہ الرحمہ نے توحید کے کتاب میں کاہنوں کا بھی ذکر کیا ہے رمال کا ذکر کیا ہے ارلاف کا ذکر کیا ہے اور ان نجومیوں کا بھی ذکر کیا ہے جو توجید کے پلے سارم سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور علمِ غیب کا دعویٰ کر کے سیدھے سادھے عوام اور لوگوں کو باتوں کو بتاتے ہیں اس لئے آج توحید کتاب التوحیدی کا موضوع ہے کاہین اور ارلاف رمال اور نجومی یہ کیا ہیں ہر ایک کی تعریف ہر ایک کی توضیح آپ اگر ہم اور آپ جان جائیں تو انشاءاللہ ہم آئندہ بچ سکتے ہیں کائین کس کو کہتے ہیں کائین اس آدمی کو کہتے ہیں جو ظاہری اسباب کو بروئے کارلا کر کے ظاہری مقدمات کو برت کر کے علمِ غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گم شدہ چیزیں تمہاری کہاں اور کس حالت میں اور کس جگہ موجود ہیں بھولے والے عوام ان کی باتوں میں پھن جاتے ہیں ان کی باتوں کی تصدیق کر لیتے ہیں جو شرعان حرام کام کا ارتکاب کرنے والے مرتقب ہیں اور وہ جائز ہرگی دھرگی نہیں ہے یہ تعریف علمہ بغوی علیہ الرحمہ نے کیا ہے اور ارلاف اور کاہن ان دونوں کی تعریف علمہ ابن حجر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تقریباً دونوں ایک ہی ہیں یہ دونوں علمِ غیب کی باتوں کو بتاتے ہیں گم شدہ چیزوں کو لا دینے کا وعدہ کرتے ہیں کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے کسی کا کوئی سامان گم ہو جاتا ہے کسی کے کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم محاپت لے آئیں گے اور آپ کا سامان اور آپ کی یہ گم شدہ چیز فلا جگہ ہے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور علمِ غیب کا مستقبل میں دعویٰ کرتے ہیں جو سراسر کتاب سنت کے خلاف ہے یہ ایسا ہرگز رہی ہے رمال بھی کچھ ریت کا سہارہ لے کر کے کچھ ہتھیلیوں کی لکیروں کا سہارہ لے کر کے ریت پر کلو ہتھیلیوں کو مار کر کے اور اس سے کچھ گنتی کچھ کر کے یہ بھی علمِ غیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے جو ہم غیب کی باتوں کو بتاتے ہیں نجومی بھی ستاروں کو کرشمہ مان کر ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں گئے فلاں منزل میں گئے اگر فلاں ستارہ فلاں منزل میں ہو تو تقدیر کا فیصلہ آپ کے حق میں ایسا ہوگا یہ حالا کی ایک دم غلط ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں وَسْسَمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم کا ہی رہے برج والے آسمانوں کی اور مفسدین نے لکھا ہے کہ بارہ برج ہیں اور بارہ برج میں یہ بڑے بڑے سبع سیارہ اور سورج اور چاند چاند یہ علمِ تنجیم کو کرشمے میں لاکرکے اور مشاہدتاً اس کا علم حاصل کرکے اور فلاں برج میں فلاں منزل میں اگر یہ ستارہ ہے تو آپ کی تقدیر کردش کرتی ہے اور آپ کو ان مسائل کا سامنا کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے یا آپ کا برج فلاں یہ ستارہ فلاں منزل میں گئے آپ کو یہ آسانیاں اور یہ یہ فیچلٹی آپ کو مل سکتی ہے حالانکہ ایک دم یہ غلط ہے اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نجومیوں کاہنوں اور عراف میں کچھ ایسے حضار بھی ہیں کہ عبجد حوت کا نمبر نکالتے ہیں عبجد حوت کا ایک دو یہ نکال کر کے اور علم غیب کی باتوں کا خبر دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی ان کا حصہ ہے مل جائے گا لیکن کل قیامت کے دن یہ گھاتا پانے والے لوگوں میں سے ہیں یہ خسارہ پانے والوں لوگوں میں سے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے میرے بھائیو اور قرآن میں نجوم کی قسمیں کھائی گئی ہیں آسمان کی قسمیں کھائی گئی ہیں سورج کی قسمیں کھائی گئی ہیں اور ان سے ان کے تعلق سے بہت سارے علوم جو آگ ٹیکنیکل کے دور میں ہیں وہ حاصل ہوتا ہے ایک ہے علم تنجیب کو حاصل کر کے علم غیب کی باتوں کو بتانا یہ حرام ہے لیکن ایک علم تنجیب ہے کہ اس کا علم حاصل کر کے ہم بہروں بر میں سمندروں میں جنگلوں میں اپنے راستے کی تعین کریں اپنے مقامات کی تعین کریں اور حساب کچھ ہم کو معلوم ہو جائے یہ سب جائد ہے آج آپ دیکھیں گے کہ محکم موسمیات والے بھی انہی ستاروں کی وجہ سے کچھ اور مقدمات ان کے ہوتے ہیں ان ظاہری اسواب کی بنا پر اخبارات میں ریڈیو میں اور دوسرے یوٹیوب پر مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہیں یا بارش ہونے والی ہے پتھر پڑھنے والے ہیں موسم گرد آلود ہو سکتا ہے موسم بارش کا ہو سکتا ہے لیکن یہ چیزیں ظاہری اجواب پر ممنی ہیں یہ علم خیر شد کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس پر اعمال لگنا چاہیے اس پر اعمال رکھنے والا آدمی یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اب تو یہ ان کے تعلق سے یہ بات آپ نے جان لیا اب آئیے ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا تجدیہ کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے یہ اعمال اور ان کے یہ چیزیں کہاں تک صحیح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ روایت ازواج متحرات میں سے ام سلمہ یا ام حبیبہ یا کسی اور سے مربی ہے جس کا نام نہیں معلوم ہے صحابیات میں سے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ رسول نے فرما کی کوئی آدمی کسی کاہن کے پاتھ جاتا ہے کسی نجومی کے پاتھ جاتا ہے کسی رنبال کے پاتھ جاتا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے اس سے کچھ سوالات کرتا ہے اپنے تقدیر کے تعلق سے اپنے آہندہ آمال کے تعلق سے اپنے نکاح اور بیعہ کے تعلق سے روزی اور روٹی کے تعلق سے معاش کے تعلق سے وہ سوال کرتا ہے اور وہ کچھ چیزوں کو بتاتا ہے اگر اس نے تصدیق کر لیا اس کی باتوں کو مان لیا اور ان کی باتوں پر ایمان لے آیا تو اللہ کے نبی نے فرما کہ چالیس دن کی نبار اس کی غیر مقبول ہو جاتی وہ آدمی کی نبار دیر ایمان سے تو نہیں نکلتا ہے مکمل طور پر اسے مشرق اور کافی نہیں گر سکتے ہیں لیکن اس کا کتنا بڑا خسارہ عمل کا ہوتا ہے کہ چالیس وقت کی نماز فر نماز ہیں نفلی نماز ہیں اور سنن سنت سب غیر مقبول ہو جاتی ہے آدمی عمل کرے اور سواب نہ حاصل ہو یہ کتنی بڑی بد خسمتی کی بات ہے اس لئے میرے بھائیو اس سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے آج توحید کے لٹے رہے ہر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے بگلور میں دیکھا ہے یہاں تو نہیں دیکھنے کا موقع ملا بگلور میں ہر چورہ ہے پر جہاں بسیں آ کر رکھتی ہیں جہاں آم راب تو رفتہ ہے وہاں کچھ لوگ چڑیوں کو لے کر کے کچھ لوگ کتابوں کا دفتر لے کر اور کھول کر بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں لوگ آتے ہیں اور ہاتھ کی لکیلیں نکھاتے ہیں تقدیر کے مسائل حل کرتے ہیں روزی روٹے کے مسائل پوچھتے ہیں اور ان پر ایمار رکھتے ہیں میرے بھائیو یہ غلط ہے اور ایک دم حدیث کے خلاص ہے دوسری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو روایت مستدر حاکم کی رہے اور مسلم احمد میں بھی رہے اور علمانی علی رحمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ من عطا قال قال نبی صلی اللہ من عطا عرافن او قاہنن فصدق او بما یقولو فقد کفرا بما منزلا على محمد صلی اللہ علیہ سلم یہ روایت فاضح طور پر کھول کر پیغام دیتی ہے کہ جو بھی آدمی اگر کسی عراف کے پاس کسی نبض شناز کے پاس کسی لکیر شناز کے پاس کسی مستقبل کی خبر دینے والے کی پاس جاتا ہے اس سے سوالات کرتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو یہ بات یاد کر کے وہاں میں پہنچ گیا اور اس کا ٹھکانہ کفر ہو گیا اس لئے ہمیں اور آپ کو بہت احتیاط کرنا چاہئے آج مسلمانوں میں بعد ایسے لوگ ہیں جو اپنے تاریخ شادی بیعا کی تاریخ کسی پروگرام کی تاریخ ان لوگوں سے لے کر کے اخذ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھروزہ کر کے اور وہ باتیں کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے اسلام کا انکار کرنے والا ہویا نبی کی دعوت کو چھٹلا دیا اور ایک غیر آدمی کی دعوت کو قبول کر لیا یہ ہے اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت ہے اللہ کے رسول رسول میں فرمایا لئیسا من من تطیر اور تطیر رہو اور تکاہن اور تکاہن رہو اور سہرہ اور سہرہ لہو ومن اتا کاہن فصدقہ بما یقول فقد کفرہ بما انزرہ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البزار اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا دائرہ ایمان سے وہ آدمی نہیں ہے جو چڑیوں کو اڑائے اور اس سے فال یا مجھ شگونی مراد لے یا اس کے لئے چڑیا اڑا جائے اور وہ فال فال اچھی بات ہے لینا لیکن چڑیوں کو اڑا کر کے فال لینا یہ غلط رات ہے جو کسی کاہن کے پاس جائے اس کی بات مانے یا کاہن وہ بنے خود کا حانت کرے یا کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہو یا جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے کسی عرمال کے پاس جائے اور کسی عراب کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کر لے تو اللہ کے رسول نے فرما فقط کفر بماؤندر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبی کی تعاوت کو چھوڑ دیا نبی کا توق نکال کر پھینک دیا اور اسی کے حوالے ہو گیا اور کفر کی منزل میں پہنچ گیا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے آج ایسے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں ایک روایت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا بلکہ قرآن میں یہ بات موجود ہے ابو قطادہ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کے متعلق سے یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ ستاروں اور یہ سورج اور چاند اور ستاروں کی تخلیق کے تین اہم مقاصد ہیں تین مقصد کے لئے اللہ رب العالمین نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ اُز میں کرشوہ بان کر مستقبل کی باتوں کو بتایا جائے بلکہ پہلی سورت یہ ہے یہ آسمان کی زینت ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ستاروں کو ہم نے آسمان کی زینت بنا دیا ہے ایک مقصد یہ ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے شیطان کے لئے مار پڑتی ہے جب قرآن نادل نہیں ہو رہا تھا قرآن کے نزول سے پہلے یہ شیطان آسمان دنیا پر جاتے تھے کو چورا لیتے تھے اخت کر لیتے تھے وہاں اور پھر آ کر کہ کاہنوں کے پاس ارناو کے پاس ان کے کان میں ڈالتے تھے حالان کی جو بات آسمان سے شیطان دے کر آیا ہے وہ صحیح بات ہے اس میں سو بات ہیں اور غلط بول کر یہ کاہن یہ رمار یہ نجومی سو بات جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں اس کی تشیر کرتا تھا ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بات بلکل صحیح ہے حالان کہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے اور تیسری بار اللہ رب العالمین نے تیسری وجہ ان کو اس لئے پیدا کیا رہے تا کہ ہم پہروں بر میں جنگل میں سمندروں کی تاہوں میں فضاؤں میں ہم راستہ پائیں ہم رہنمائے حاصل کریں آپ دیکھو ساری چیزیں یہ آسمان میں جو ستارے ستارے اور یہ سورج اور چاند ہیں اس سے فضائی راستے بھی متعین کہ جاتے ہیں اس سے بھاری راستے بھی متعین کہ جاتے ہیں اور جنگلی راستے بھی جنگل کی راستے بھی ہموار کیا جاتے ہیں حضرت ابو قطعہ رضی اللہ نے فرما کہ اور اس کے علاوہ ان تین مقاصد کے علاوہ اگر ستاروں کو سورج اور چاند کو نجومی کسی دوسرے مصرم میں استعمال کرتا ہے اور اس سے کوئی دوسرا نتیجہ آخر کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے وہ حرام ہے وہ جائد نہیں ہے اسی لئے ابن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بڑے قسم کے صحابی نئی تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس علم کو سیکھنا کی اجازت ہی نہیں ہے حالکہ یہ ان کی رائے صحیح نہیں ہے علم کا سیکھنا جائل امام رازی امام غزالی عرستہ تالیز اور بڑے بڑے علماء جو پرانے ہیں علم حیت کے بڑے ماہرین تھے علم حیت میں سارے علوم آتے ہیں علم حیت میں یہ آتا ہے کہ چاند کیا ہے سورت کیا ہے اور چاند اور سورت میں روشنی کس کو ہے اور کتنے بھروش ہیں اور کتنے منازل ہیں اور یہ پورے آت بات آتی ہیں آدھی کیسے آتی ہیں شبنم کیسے گرتی ہیں یہ علم حیت کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور یہ چیزیں ہمارے علماء سب سے پہلے لکھر کے کتابوں میں چلے گئے ہیں علم حیت کے آج وہی سائنسی ترقی کر رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی ترقی ہے نہیں سائنس کی ترقی میں ضرور کچھ فائدہ ہوتا ہے اور ضرور فائدہ ہوا ہے لیکن قرآن اصل ہے اور قرآن جن لوگوں نے سمجھا اور قرآن میں جن لوگوں نے غوتہ لگا اور قرآن کو اچھی طرح سمجھا وہ علوم کے بڑے ماہرین پیدا ہو گئے یہ کہتے ہیں اور اس علم کے سیکھنے کی اجازت بارالہ ہے لیکن اس سے مستقبل کی خبروں کو دینے کی اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے یہ علم سیکھنا فی نفسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت رکل کرتے ہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہتے ہیں تین آدمی ایسے جو جنت میں کبھی نہیں جا سکتے ایک تو جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور دوسرا اور دوسرا وہ آدمی ہے جو رشتہ داری کو کاتا ہے جو رشتہ داری کو الگ کرتا ہے اور تیسرا وہ آدمی ہے جو جادو اور تنجیب اور علم نجوم کی تصدیق کرتا ہے غیب کی باتوں کے اعتبار سے کہ غیب کی باتیں ہیں یہ صحیح بتایا ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں یہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے ہیں اس لئے ہمیں ان سے پچنا چاہیے اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اور فرمایا کہا دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے راوی حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتے ہیں چار چیزیں میری امت میں ایسی ہیں من عمر جاہلیہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور اس کو ہماری امت کے افراد نہیں چھوڑیں گے یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے چار چیزیں آپ قول سے سننیں چار چیزیں وہ کیا ہیں جو آج بھی امت مقتلع ہے اور امت چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے فرمایا الفخر بالاحصاب کہتے ہیں حسب نصب پر فخر کرنا برطری جتانا اپنے آپ کو عالی سمجھنا یہ کبھی میری امت کے افراد نہیں چھوڑیں گے اور آج چنانچہ وہ چیز موجود ہے آج وہ چیز موجود ہے حسب نصب کا فخر حسب کسی کو حقیل سمجھنا کسی کو گرا سمجھنا نیچے خاندان کو واضح کو سمجھنا اور اسے تانہ دینا یہ بھی ہماری امت نہیں چھوڑے گی اور تیسری چیز ہے کہ ستاروں سے پانی طلب کرنا ستاروں میں کرشم مان کر ان سے پانی کا استسقہ کرنا پانی طلب کرنا یہ ہماری امت نہیں چھوڑے گی تو یہ اللہ کے رسول اللہ نے گویا کی علم نجوم کی تردید آپ نے کی ہے اور چوتھی چیز ہے ان نیاحت علی المیید میید پر رونا یہ بھی بہت عام ہے اور یہ چار چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ آج بھی امت کے ہر سرد میں تو نہیں کہا جا سکتا لیکن عمومی طور پر آج بھی یہ چیز رسم کے طور پر رائج ہے آج ہر آدمی اپنا اعلی خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے دوزرے کو تانہ دیتا ہے اور بارش نجوم سے طلب کرتا ہے کچھ ایزے اس میں کرشے ممان کر کر اور ان سے مانتا ہے جو صحیح طور پر یہ درست اور صحیح نہیں ہے میرے بھائیو آخری حدیث ہے جو میں اس کی تعدیز میں نکل کر رہا ہوں وہ خالد جوہنی رضی اللہ تعالی خالد جوہنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے دین بات تھے آپ نے کیسی باتیں آپ نے بتائی ہے اور ان کی تعدید کیا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہتے ہیں خالد جوہنی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں حدیبیہ مقام پر فجر کی نماز پڑھائی حدیبیہ یہ مقام ہے جو بہت مشہور جگہ ہے اور حدیثوں میں یہ بہت عام ہے خدیبیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیت رضوان ہوا تھا اللہ کے رسول نے خدیبیہ میں پہنچ کر بیت رضوان کیا تھا صاحب اکرام حضرت عثمان بن فان کے خون کا بدلہ لینے کا حد و پیمان کیا مکہ والوں نے خودیبیہ میں روک لیا تھا آپ نے فرما کی اس رات آسمان گرد آلود تھا رات میں بارش ہوئی ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ و صلی اللہ فضل کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے اور لوگوں کی طرف آپ نے اپنا چہرہ متوجہ فرما تو آپ نے فرمایا اتترونہ ماذا قال ربکم اے لوگوں کیا معلوم ہیں کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے گویرد کی حدیث قدسی کے دعات کی ہے تمہارے رب نے کیا آج کہا ہے لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم ہے رب نبی کا رب اللہ سے ہوتا ہے ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کیا کہا تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا آج کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح کیا مجھ پر عمار رکھ کر کے اور کافر ہو گئے وہ لوگ جو بارش اللہ رب العالمین کی مرضی سے نہیں بلکہ فلا نچھت کی بینہ پر ہوئی ہے کہا میرے بندے مجھ پر عمار اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے بارش کنزول کر دیتا آئے تو وہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں میرے فضل کے اوپر ایمان لانے والے ہیں میری رحمت کے تقادہ کو پورا کرتے ہیں اور وہ ستاروں کے کرشمے کے کافر ہوئے ستاروں کے کرشمے کو نہیں مانتے نچھتر کو نہیں مانتے لیکن جس لئے یہ کہا مطرنا بینو ایک قضاء آج بارش ہوئی گئے اس منا پر کہ سورج و چاند فلا نچھتر میں پہنچا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی نچھت اور عربوں کی دنیا میں بھی نچھت بہت زیادہ مشہور تھی نچھت جو کھیتی باری کرتے ہیں جن کو بارش سے تعلق ہے وہ نچھت جانتے ہیں فلا نچھت ہر جگہ کا نام الگ الگ ہے لیکن یہ زمان جاہلیت کی بات تھی جاہلیت میں نچھت کا وجود تھا اور آج بھی بعض جگہوں میں نچھت کا وجود پائے جاتا ہے فصل خریب گھانے والے دھان اور گہم گھانے والے یہ نچھت کے بارے فلا نچھت کی بنا پر آج بارش ہوئی ہے تو کہتے ہیں کافر بھی وہ مجھ کو انکار کرنے والا ہو گیا وہ مؤمن بالکراکیب اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا غیب کی باتوں پر ان کے بتانے پر یہ روایت جام سعی بخاری کی گئے اور اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہیں خالد رضی اللہ تعالی انہوں کے سلسلے رتب سے تو یہ روایت ان سے ہیں تو اس سے معلوم یا ہوتا ہے کہ ستاروں میں کرشمہ مان کر کے نچھتر پر یقین اور ازہار رکھ کر کے نچھتر پر آپ بھروسہ کر کے کوئی کام کریں گے تو آپ کا ایمان زائے جائے گا محمد رسول اللہ سلام کے اوپر جو تصدیق ہے ایمان کی وہ ایمان ختم ہو جائے گا اور آپ کافر ہو کر دنیا سے جائیں گے اس لئے میرے بھائیو کاہین عراف رمال اور یہ نجوم کے چکر میں نہ کر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو تقدیر پر ایمان رکھو اللہ نے جو کچھ مقدر آپ کے لئے رکھا ہے وہ کسی کے دیکھنے سے کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب باتیں غیر شعرین ہیں اللہ نے جو چیز رکھی گئے وہ ایمان کے ساتھ وہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی بات اللہ کے رسول حضر میں فرمایا جو کل ما قطر اللہ ہو بی خیر ہر وہ چیز جو اللہ